آج بھی پاکستانی قوم ذہنی غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے قائد عظم محمد علی جنا رحمت اللہ لے کے خوابوں کا برقس پاکستان میں غربت، بیروزگاری، قانون کی پامالی، مذہبی استحصال، جمہوری آزادیوں پر پہرے، سیاست میں فوجی مداخلت، میڈیا پر پابندیوں اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی جیسے مسائل بدستور برقرار ہیں لیکن ہر حکومت پاکستانی عوام کو یہی یقین دلاتے اور تلقین کرتے دکھائی دیتی ہے کہ وہ ایک آزاد قوم ہے لہٰذا کھل کر جشن آزادی منائے لیکن کڑوا سج تو یہ ہے کہ اس ذہنی طور پر غلام قوم کے حکمران بھی کسی طاقتور کے غلام ہیں یہ حقیقت پاکستان کے غلام حکمران اور غلام ذہن رکھنے والے عوام بھی اچھی طرح جانتے ہیں لیکن اس سے آنکھیں چورانے میں ہی آفیت اور بھلائی سمجھتے ہیں زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ دراصل پاکستانی قوم جن لوگوں کی غلام ہے وہ بھی آگے کسی کی غلامی کر رہے ہیں اور غلام سوچ رکھنے والے ہمیں غلامی سے نہ نکالنا چاہتے ہیں نہ خود نکلنا چاہتے ہیں پاکستانی قوم چودہ اگست کو اپنا جشن یوم آزادی مناتی ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ قیام پاکستان کے 73 برس بعد بھی وہ ایک غلام قوم ہے ہر سال اگست کا مہینہ عجب خوشی اور شادمانی لے کر آتا ہے چار سو خوشیاں اور نقبیں گنگنائے جاتے ہیں بوڑے نوجوان حتیٰ کے بچے بھی خوشی سے نحال ہوتے ہیں جنہیں بچپن سے ہی بتایا جاتا ہے کہ اس مہینے ایک دن ایسا ہے کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا لیکن چودہ اگست اور جشن آزادی کا مفہوم کیا ہے عام لوگ اور بالخصوص نئی نسل اس سے بلکل بے وہرا ہے انپڑ تو چلو پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں لیکن پڑھے لکھے بھی مسخشدہ تاریخ کے توتے بنے ہوئے ہیں آزادی کا تصور ان سب کے لیے ایک مجرد اور رومانوی تصور کی حیثیت رکھتا ہے وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چودہ اگست کو آزادی حاصل کی لیکن یہ آزادی کس سے حاصل کی اور کیوں اور کیسے حاصل کی ان بنیادی سوالات سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہم آزادی کی تحریک کے دوران قائد عظم محمد علی جناح کی پوری جدوجہد کا خلاصہ کریں تو وہ تین تصورات کے گز گھومتی ہے جو قائد کے پاکستان کا بنیادی تصور بھی ہیں پہلا قانون کی حکومنانی دوسرا جمہوریت اور تیسرا مذہبی ازادی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جناح کے پاکستان میں تین چیزیں آج بھی مفقود ہیں انہی تین تصورات پر جناح بیق وقت حکومت برطانیہ سے بھی لڑتے رہے اور پھر ہندووں سے بھی لڑے لیکن آج کے پاکستان میں نہ تو قانون کی حاکمیت ہے نہ ہی حقیقی جمہوریت ہے اور نہ ہی اقلیتوں کو مذہبی ازادیاں حاصل ہیں لیکن ذہنی طور پر غلام پاکستانی قوم پھر بھی بڑے زور و شور سے نام نہات ازادی کا جشن مناتی ہے قائد عظم کی قیادت میں ہمیں ازاد مملکت تو مل گئی لیکن ہم شخصی اور ذہنی ازادی حاصل کرنے میں آج دن تک ناقام ہیں ہم نے محمد علی جناح کو قائد عظم تو بنا دیا لیکن پاکستان کو ان کے خوابوں کی تابعید دینے میں ناقام رہے جناح اپنے حصے کا کام کر کے سرخ رو ہو گئے لیکن ہم ان کے خوابوں کے مطابق نہ تو پاکستان میں قانون کی حقمیت قائم کر پائے ہیں نہ ہی حقیقی جمہوری نظام لا پائے ہیں اور نہ ہی اقلیتوں کو ان کے دینے عقائد کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی دے پائے ہیں دنیا کی ہر قوم کسی نہ کسی اصول اور ذابطے کی بابند ہو چکی لیکن ہماری جگرافیہی آزادی کی تاریخ ہمارے عمل و کردار کی گواہ ہے کہ ہمارے ملک میں فوجی آمروں کو آئین توڑنے کی آزادی ہے سیاست دانوں کو منافقت کرنے کی آزادی ہے وقیل کو مجرم کا دفاع کرنے کی آزادی ہے جج کو انصاف فروغ کرنے کی آزادی ہے مذہبی ملاؤں کو دین فروغ کرنے کی آزادی ہے قالم نگار کو جھوٹ بولنے کی آزادی ہے صحافی کو ضمیر فروشی کی آزادی ہے چور کو چوری کی آزادی ہے ڈاکو کو ڈاکا زنی کی آزادی ہے پولیس کو رشوت لینے اور کسی کو جان سے مارنے کی ازادی ہے ڈاکٹرز کو کسی مجبور مریض سے من مانی فیس لینے کی ازادی ہے اور موللم کو تعلیم فروغ کرنے کی ازادی ہے لہٰذا پاکستان کی جغرافیہی آزادی کا دن منانے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل آزادی سوچ اور ذہن کی ہوتی ہے جس پر پاکستان میں کڑے پہرے لگا دیے گئے ہیں عوام کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا اصل جشن آزادی اس روز منایا جائے گا کہ جب ملک میں قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ لے کے تصورات کے این مطابق قانون کی حکمرانی ہوگی جمہوریت کا بول بالا ہوگا اور عقلیتوں کو مذہبی آزادیاں حاصل ہوں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا